اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون میں ہونے والی حلچل کے بارے میں مسلم لیگ نون سے بڑی خبر ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے ملک افضل کھوکر اور ملک سیف الملوک کھوکر نے اپنے استیفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیئے یاد رہے کہ سیف الملوک کھوکر پی پی ایک سو پینٹسٹ سے ایم پی اے تھے سیف الملوک کھوکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری مین قیادت علاج کے غرصے لندن میں ہے اور دوسری جیل میں ہے تو اب مسلم لیگ نون کو مریم نواز ہی لیڈ کر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے اپنے استیفے مریم نواز صاحبہ کو دے دیئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی کی قیادت پر پورا یقین ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجودہ حکمرانوں نے ان کا جینا محال کیا ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجودہ حکمرانوں نے ان کا جینا محال کیا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی ریڈ ہوتی ہے کبھی کوئی ریڈ ہوتی ہے ہماری چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پمال کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ منارے پاکستان میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں جوش و خروش سے جانی ہیں آج منارے پاکستان کے مین گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا جہاں چند دن کے بعد اپوزیشن کا جلسہ تھا پتہ نہیں اب اس کے بیچے کیا بات تھی اپوزیشن اس بات کا الزام مجودہ حکومت پر لگا رہی ہے جبکہ مالی کے مطابق ویسے ہی معمول کے مطابق گراؤنڈ میں پانی لگایا گیا ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون سے استیفہ آنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے سرگودہ سے ایم این نے حامد امیر اور رانا منصور صاحب کا استیفہ بھی وصول ہو چکا ہے جبکہ باصل پور سے افتخار چچر جو کہ ایم پی ہیں ان کا استیفہ بھی آ گیا ہے خوکھر برادران نے اپنے استیفوں کا اعلان میڈیا پر آ کر کیا جبکہ ان تین استیفوں کی کنفرمیشن عظمہ بخاری نے دے دی ہے تو آج کے روز میں مسلم لیگ نون سے پانچ استیفے وصول ہوئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 دسمبر تک یہ سیاسی گہمہ گہمی کہاں تک جاتی ہے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور کلک آن دا بیل آئیکن تینک یو